اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تصوف کو لے کر کچھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ تصوف میں رہنمائی جو کہی جاتی ہے یہ رہنمائی سے مراد کیا ہے رہنمائی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر کام پوچھ کے کیا جائے کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں کیونکہ نفس کی امراض کا اول تو خود ادراک ہو جانا مشکل ہوتا ہے اور اگر ان کا ادراک ہو بھی جائے تو اس کا خود علاج کرنا بہت مشکل ہے اس لیے غیر یقینی صورتحال سے مراد یہ ہے کہ جو طالب ہو جو سالک ہو جو سلوک کی منزلوں پر چلنے والا طالب علم ہو اگر مخلص ہے تو اس کو اپنی اصلاح کے لیے نفس پر کتنا بوجھ ڈالنا چاہیے اور اس کی کتنی رعایت کرنی چاہیے یہ رہنمائی ایک ایسے شخص سے مل سکتی ہے جو خود صاحب علم ہو تو پھر رہنمائی کس کی کرنی ہوگی تو رہنمائی کرنی ہوگی شیخ کامل کی جس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں پیر یہ ہر پیر شیخ کامل ہوتا نہیں اچھا پیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں سنا تو بہت کچھ ہے لیکن ہوتا کیا ہے سوال سے سوال نکلتے ہیں نا تو جی پیر جو ہے وہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے تو اس کو مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا جو شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ خود اپنی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے کسی کو اپنا رہبر بنانا پڑتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پیر کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ بھئی تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا کر تو ایسا کر یہ کمیاں ہیں یہ خامیاں ہیں کسی چیز کے بارے میں اس سے مشورہ کرتا ہے تو اس کا مشورہ اپنے مرید کے لئے باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مرید کو جانتا ہے تو جیسے کہ ایک طالب علم ہے اب کیونکہ ہم بیس سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے پڑھاتے ہوئے تو اب پتا ہے ہمیں طالب علم کو بعض دفعہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے جانے کی اس تک ضرورت بھی نہیں پڑتی اپنی نشست سے بتا دیتے ہیں اس کی نشست پہ کہ تم یہاں تو نہیں فس گئے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کے لئے اس کے سوال سننے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں اگر دو تین لوگ سوا ہاتھ اٹھا دیں تو ایک ان کے سوال سے پہلے جواب ایک اور دے دیتے ہیں پھر پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اور کوئی سوال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جتنے سوال تھے وہ آپ نے جو اب بتایا ہے اس میں وہ سارے کے سارے سوال وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جس سے انسان جو ہے ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو اب وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو پیر کامل ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں آتا ہوتی ہیں تو بہرحال جب وہ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر پیر اور مرید کی درمیان ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے وہ سالک اور پیر کا تعلق ہے ایک مرید اور پیر کا تعلق ہے وہاں پہ اصلاح اور رہنمائی باطنی امور سے تعلق رکھتی ہے اور ظاہر کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے اور ساتھ باہر سے اندر کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے اور اندر سے باہر کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ جو پیر کامل ہوتے ہیں وہ صرف باطن پر زور دیتے ہیں اور ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بغیر شریعت کے طریقت معرفت ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں جو کہتا ہے کرتی ہے وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو اسی لئے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس پیری مریدی کی اسلام میں گنجائش ہے کیوں نہیں ہے بھائی جس طرح استاد شاگرت کی گنجائش ہے یا جس طرح ڈاکٹر اور مریض کی گنجائش ہے اسی طرح اس روحانی مرض کے لئے کسی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اسی طرح یہ پیری مریدی کی گنجائش ہے ہر شخص اپنی اصلاح کے لئے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے جس سے وہ اصلاح لیتا ہے اپنی اصلاح فرض عین ہے اور پیر کا ہاتھ پکڑنا اس کے لئے ایک ذریعہ ہے تو جس طرح باقی چیزوں کا علاج کراتے ہو جسمانی علاج کے لئے جسمانی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو شریع علاج کے لئے شریعت والا بندہ ڈھونڈتے ہو تو شریعت کے ساتھ روحانی علاج کے لئے ایسا بندہ ڈھونڈتے ہو جو شریعی امور پہ بھی جانتا ہو اور باطنی امور سے بھی واقف ہو بہت سارے لوگ باطنی مسائل لے کر آتی شریعی مسائل میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو جھوٹ کی بیماری ہے کسی کو حسد کی ہے کسی کو جلن کی ہے کسی کو بخص کی ہے کسی کو غصے کی ہے کسی کو وسوسوں کی ہے ان تمام کا تعلق باطن سے ہے یہ ظاہری امور ہی نہیں ہے تم ظاہری امور والوں کے پاس جب باطنی مسائل لے کر جاؤ گے تو ایک حد تک تو شاید تمہاری مدد کریں پر روحانی طور پر تمہاری مدد کرنے سے وہ قاصر رہیں گے یہاں تک کہ تم ایک ایسے شخص کے پاس جاؤ جو اس علم میں ملکہ رکھتا ہو اسی طرح جیسے تم عام بخار کے لیے تو ایک عام ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو لیکن اس کے پاس تم وہ کام نہیں لے کے جاتے جو سپیشلسٹ کے کام ہیں یہی بات ہے یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں یہ علوم میں لوگوں نے مہارت حاصل کی تو اس کے بعد اس میں خاص تشخیصیں ہو گئیں خاص شخصیات نے خاص علوم میں اللہ کے فضل سے ترقی حاصل کی بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور سوالات اس سلسلے میں لے کر اگلی دفعہ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں